تو اس طرس کو بتاؤ کہ حسین آئے ہیں جشن شاگان مناؤ کہ حسین آئے ہیں خوضہ باللہ ایمن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین و منی و آنا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں فرمان پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں آج تین شیوان المعظم 1442 حجری جشن ولادت باسعادت امام حسین آلی مقام کے حسین اور پرمسرت روز آئی سیونٹی ٹو نیوز اور ندبہ ٹیلیویزن کے توسط سے اقوام عالم میں جہاں جہاں اس وقت مسلمان آنے عالم آباد ہیں جہاں جہاں انسانیت تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے سب کو دل کی گہرائیوں سے نواسہ رسول سبت رسول امام حسین آلی مقام سرکار سیدو شہدہ کی جشن ولادت باسعادت کی موارک بات دل کی گہرائیوں کے ساتھ پیش کر رہا ہوں اور سرکار قائم آل محمد خدا کی آخری حجت ولی علیہ السر سرکار قائم آل محمد امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت اکتس میں خصوصی حدیع تہنیت اور درود و سلام پیش کر رہا ہوں آج جشن ولادت باسعادت امام حسین آلی مقام مناتے وقت سرکار سیدو شہدہ کی کیا کیا شان بیان کی جائے کیا جناب ام ایمن کے خواب کے جواب میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کی یہ تعبید ارشاد فرمانا کہ اے ام ایمن خوش ہو جاؤ پروردگار عالم تمہیں خون کی چشم اتا کرے گا میری بیٹی فاطمہ زہرہ کے ہاں ایک فرزند ارجمن کی ولادت ہوگی جس کا نام حسین ہوگا جو تمہاری آغوش میں آئے گا تم اس کی پربرش میں حصہ لوگی اور اس طرح میرے جسم کا ایک حصہ یعنی میرا نواسہ میرا نور نظر تمہارے گھر پہنچے گا اور پھر سرکار پیغمبر اسلام کی اس پیشنگوئی کا پورا ہونا اور جناب ام ایمن کی آغوش میں سرکار سید و شہدہ کا پہنچنا اور جناب ام ایمن کی سرکار سید و شہدہ کی پربرش کرنا کیا یہ بیان کروں کیا پھر یہ بیان کروں کہ امام رضا علیہ السلام نے جو فرمان اپنا بیان فرمایا کہ جب بھی امام حسین علی مقام کو ایک صفیت لباس پہنا کر سرکار ختمی مرتبت کی خدمت اکتس میں پیش کیا گیا تو اس وقت پیغمبر اسلام نے ان کو گود میں لیا ان کے دہنے کان میں آزان کہی اور بہنے کان میں اکامت کہی اور اس کے بعد جبریل امین کا پیغمبر اسلام کی خدمت اکتس میں حاضر ہو کر یہ جملہ پیش کرنا کہ خداوند عالم نے آپ کی خدمت میں سلام بھیجا ہے اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو آپ سے وہی نسبت ہے جو جناب حضرت حارون کو کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی حارون کے بیٹوں میں سے بڑے کا نام شبر اور چھوٹے کا نام شبیر تھا اور اسی مناسبت سے آپ اپنے اس بیٹے کا نام شبیر رکھیے اور چونکہ آپ کی زمان عربی ہے لہٰذا آپ اس کا نام حسین رکھیے کیا یہ بیان کروں کیا پھر فطرس کے بالو پر مرنا سرکار سید شہدہ کے بدن متحر کو مس کر کے فطرس کا بالو پر پانا اور اس کے بعد یہ اس وعدہ و بعید کا اظہار کرنا کہ رہتی دنیا تک جہاں جہاں کوئی بھی پیغمبر اسلام کے اس نواسے کی خدمت اکدس میں زیارت اور سلام پیش کرتا رہے گا تو فطرس اس پیغام کو خدا بند عالم تک مہچاتا رہے گا اس زیارت کو امام حسین علی مقام کی خدمت اکدس میں پہنچاتا رہے گا اور پھر جب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارگاہ ملکوتی سے یعنی فرشتوں نے جب جمع ہو کر پیغمبر اسلام کی خدمت اکدس میں ان کو تہنیت پیش کی مگر اس کے ساتھ سرکار سید شہدہ کی واقع شہدت بیان کر کے اس کی تازیت بھی پیش کی تو پیغمبر اسلام نے اپنے نواسے کو بوسا دیا گریہ کیا اور یہ افشاد فرمایا کہ اے نور نظر تمہیں بہت عظیم مصائب کا سامنہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار سید شہدہ کے کچھ القابات جن کے کچھ ترجمے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ سرکار سید شہدہ کے جو القابات ہیں ان میں سے ایک ہے شہید سید نواسے رسول صاحب یومن و برکت صفات الہی کے مظہر یہ وہ سرکار سرید شہدہ کے القابات ہیں جو کہ مشہور و معروف بیان ہوئے ہیں تو آج جہاں جہاں قوام عالم میں سرکار سید شہدہ کے جشن ولادت باسعادت منایا جا رہا ہے جہاں جہاں اس حسین دن کی یادگار منائی جا رہی ہے کہ فرزند رسول السقلین نواسے رسول کی آج حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی آگوش متخر میں ولادت ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ آج ضروری ہے کہ واقع مباحلہ کے اس حسین منظر کی بھی یاد تازہ کی جائے کہ جب فرزندان رسول کے طور پر حسن و حسین کا اپنے نانا کے ہمرا مباحلہ کے میدان میں جانا اور پیغام حقانیت کا اظہار کرنا یہ بھی بایان کرنا ضروری ہے مگر یہ جتنے بھی جملات ہیں یہ جتنے بھی کلمات ہیں یہ جتنے بھی پیغام تہنیت ہیں یہ جتنے بھی پیغام مبارک بات ہیں یہ سب انتہائی کثیر ہو کر وقت کے امام امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت اکتس میں ہمارے پیش ہو رہے ہیں اور آج ہم اپنے وقت کے امام کو اس حسین اور پرمسرط یوم کے موقع پر حدیت اہنیت اور درود و سلام پیش کر رہے ہیں اس دعا اور عرضوں کے ساتھ کہ خداوند عالم آج کے حسین روز جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے گھر امام حسین علی مقام کی ولادت پاس سعادت کی حسین خوشی کا واضطہ خداوند عالم اب ہم کو وہ خوشی بھی جلد جلد عطا فرما کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو اور امام زمانہ علیہ السلام پوری دنیا کو عدل انصاف سے پر فرمائیں جیسے کہ وہ ضرم جور سے بھر چکی ہے تو میں خصوصی شکر گزار ہوں آئی سیمنٹی ٹو نیوز اور ندبہ ٹی وی کا کہ انہوں نے یہ سعادت اتا فرمائی کہ جشن ولادت باس سعادت امام حسین عالی مقام کی مناسبت سے ایک پیغام پوری دنیا تک پہنچایا جائے سکے اور آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے اور امام زمانہ علیہ السلام کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہوں بیہا کے ظاہرہ ویبیہ ویبالیہ ویبنیہ ربنا تکابل منا انا کنتا سمیل علیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجی رفا جاہم